نفسیاتی مسائل کیا ہیں؟ نفسیاتی بیماریوں کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں ایک سپیشل اسٹوری بھی آپ کے لیے ہے وہ ضرور سنیے گا اور شکریہ اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالحلیم ہے میں کنسلٹنٹ سائکیٹرسٹ اور ایڈکشن سپیشل اسٹ ہوں آج کل میں سائکیر ہاسپیٹل جوہرٹ ٹاؤن اور برائٹوے کلینک سلطان ٹاؤن میں پریکٹس کرتا ہوں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سائکیٹرک ڈیس آرڈرز ہوتے کیا ہیں ان کی علامات کیا ہوتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتے ہیں ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے بیسیکلی سائکیٹرک ڈیس آرڈرز ایک بیماریاں ہیں جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح ٹی بی ہے بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے شگر کا مسئلہ ہے دل کے مسائل ہیں اسی طرح جو سائکیٹرک ڈیس آرڈرز ہیں وہ بھی ذہنی نفسیاتی مسائل ہیں جس میں انسان کے دماغ کے نیرو کمیکلز ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں نیرو کمیکلز کے ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے ان کے سوچنے کا طریقہ خراب ہو جاتا ہے ان کے بیہیویر خراب ہو جاتے ہیں مریضوں کے اور وہ دنیا سے کبھی کیا بھی ہٹ جاتے ہیں اور اور لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں بیسیکلی یہ بیماریاں ہیں اس میں علامات کیا کیا آ سکتے ہیں بیماریوں کے بیماری میں جب نیرو ٹک ڈسٹرپ ہونے گے تو اس میں اداسی مایوسی بیچینی گھبراہٹ ڈر لوگوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے کسی خاص جگہ سے ڈر خوف ہوگا بیماریوں کا ڈر ہوگا مرنے کا ڈر ہوگا اچانک موت سے ڈر جاتے ہیں اور انرجی نہیں ہوتی توانہ ہی نہیں ہوتی فضول سوچیں وسوسے وہم آتے ہیں بار بار مذہب کے بارے میں سیکسوال قسم کی تھارٹس آتی ہیں اور دماغ میں اوور تنگنگ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی اوپر وہ کابون نہیں پا سکتے یہ ہوں نیرو ٹک ڈیسارڈر اگر سائکوٹک ڈیسارڈر ہوں تو اس میں انسان ریالٹی سے کٹ ہو جاتا ہے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ بیماری چل رہی ہے گھر والوں کو پتا ہے کہ there is something wrong فیملی والوں کو فرینڈز کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں جا رہا اس کے بہیوئر میں تبدیل یہ آگئی ہے تو اس میں وہ بہیوئر میں کیا تبدیل آتی ہے وہ شکش بات کرتے ہیں وہ خود سے باتیں کرتے ہیں خود سے اشارے کرتے ہیں یا اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ولی بن گئے ہیں وہ ان کے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے زیادہ پیسے خرچ کرنے لگ جاتے ہیں اپنے صفائیس طرح کا خیال نہیں کرتے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یا ان کا رویہ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے یہ بیسیکلی سیکارک ڈیس آڈرز ہیں وہ آ سکتے ہیں سیکارک سیمٹمز میں دوسرے سے کی وجوہات کیا ہوتے ہیں اس کی وجوہات میں ایک تو موروسی عوامل کا کردار ہوتا ہے اگر خاندان میں نفسیاتی مسائل چل رہے ہوں تو دوسرے خاندان کے ممبر کو زیادہ چانس اندر کے بیماری آ جائے یا کوئی سٹریس کوئی پریشانی چل رہی ہو گھر میں بچ بند میں کوئی پریشانی آئی ہو اس کی وجہ سے بھی نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک سٹوری بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو دنی بیماریاں ہیں نفسیاتی کتنی خطرناک ہیں ایک بندہ تھا اس کی عمر 35 سال تھی اس کے دو بچے تھے اس کے اچھی لائف چل رہی تھی شادی شدہ لائف بہت اچھی چل رہی تھی اپنا اچھا صحیح طریقے سے کماتا تھا اپنا بزنس تھا اچانک اس کو شکش بات آنا شروع ہو گئے اپنے بیوی کے اوپر کہ یہ بیوی میرے تعلقات ہیں کسی اور کے ساتھ غیر مرد کے ساتھ اور میرے جو بچے ہیں میرے اپنے نہیں وہ اس کا پیچھا کرتا تھا بیوی کا اور سرچ کرتا تھا ڈھونڈتا تھا کہ کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے بیسیکلی ایسا کوئی سسٹم تھا نہیں حقیقت میں ایسا نہیں تھا لیکن اس کو ایک ڈلیون پیدا ہو گیا ان کے دماغ میں کہ بیوی کے تعلقات ہیں اور غلط تعلقات ہیں بچے بھی اس کے نئے بچوں کو پھر مارتا تھا پیٹتا تھا اس کو لگتا تھا کہ اس کے والدین بھی اس کو مارنا چاہتے ہیں بیوی کے ساتھ مل کے اس کو زہر دینا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے اس نے گھر کا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا گھر میں الگ تھلگ رہتا تھا خود سے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا اشارے کرتا تھا پھر گھر والوں کو کسی نے بتایا کہ یہ ذہنی نفسیاتی مسئلہ ہے تو گھر والوں نے پیرنٹس نے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا تو ہم ان کو یہاں لے کے آئے تھے گھر والوں کے ساتھ مل کے ان کا علاج کیا دو مہینے کے اندر ما شاہ اللہ وہ ٹھیک ہو گیا اس کے کیمیکلز ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ اپنی اچھی لائف گذارنے لگا اپنا صحیح بزنس کرنے لگیا اور اس کو شکش بات گھر والوں سے فیملی سے دور ہو گئے کھانا پینا گھر کا کھاتا تھا لوگوں سے مل جول دوبارہ اس نے شروع کر دیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی پرابلمز ہیں نفسیاتی بیماریاں یہ ایک بیماریاں ہیں ان کو بیماری سمجھا جائے اور ان کا پراپر علاج کیا جائے جیسے پراپر علاج کریں گے تو چیزیں ان کی بہتر ہو جائیں گے ان کی لائف بہتر ہوگی اور ان کی بیماری کی وجہ سے اور بھی گھر والے ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو ان کی لائف بھی اچھی ہو جائے گی کسی بھی انسان کو اگر ایسا مسئلہ ہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے اس کا علاج شروع کروا سکتا ہے بہت شکریہ